آج کل آرٹیکل 5، آرٹیکل 6، آرٹیکل 224 اور آرٹیکل 58 سمیت آئین پاکستان کے دیگر شکوں پر بحث کا سلسلہ جاری ہے اس ویڈیو میں ان آئینی شکوں کا ذکر کیا گیا ہے دستور پاکستان کا آرٹیکل 6 آئین سے غداری یا منحرف ہونے سے متعلق ہے آرٹیکل 6 کی پہلی شیک میں واضح کیا گیا ہے کہ کون آئین سے غداری کا مرتقب سمجھا جائے گا اس میں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ کوئی بھی شخص جو آئین توڑنے، معتل کرنے، تنسیخ کرنے یا ماورائے آئین کام کرنے یا آئین پاکستان کے خلاف سازش کرنے کا ارتقاب کرے گا وہ سنگین غداری کا مرتقب ہوگا آرٹیکل 6 کی دوسری شیک میں واضح ہے کہ کوئی بھی شخص جو مذکورہ بالا خلاف آئین اقدامات کا مرتقب ہو یا اس میں سہولتکاری یا معاملت کرتا ہے تو وہ بھی سنگین غداری کا مرتقب ہوگا آرٹیکل 6 کی شیک 2A میں یہ بھی واضح کیا گیا ہے کہ پاکستان کی کوئی بھی عدالت بشمول ہائی کوٹ اور سپریم کوٹ آئین سے انحراف کے کسی بھی اقدام کی توسیق نہیں کر سکتی اسی آرٹیکل کی شیک 3 میں یہ کہا گیا ہے کہ پارلیمنٹ وزریہ قانون ایسے شخص کی سزا مقرر کرے گی جس پر سنگین غداری کا جرم ثابت ہو چکا ہو خیال رہے کہ پاکستان کی حالیہ تاریخ میں سابق صدر پرویز مشرف کے خلاف مسلم لیگ نون کی حکومت نے آرٹیکل 6 کے تحت مقدمہ چلایا تھا اور اس کے خلاف ایک خصوصی عدالت بھی قائم کی گئی تھی اس وقت پشاور ہائی کوٹ کے چیف جسٹس وقار احمد سیٹ سمیت دیگر ججز پر مشتمل بینچ نے سابق صدر پرویز مشرف کو آرٹیکل 6 کا مجرم قرار دیتے ہوئے انہیں سزا موت سنائی تھی بعد ازاں سابق صدر پرویز مشرف کی درخواست پر لاہور ہائی کوٹ نے خصوصی عدالت کے قیام کو غیر آئینی قرار دے دیا تھا افواج پاکستان نے بھی خصوصی عدالت کے اس فیصلے کو فوج کی توہین قرار دیا تھا قومی اسمبلی میں قائد حضب اختلاف شہباز شریف نے تین اپریل بروز اتوار کو ڈپٹی سپیکر کی جانب سے تحریک عدم اعتماد کو غیر آئینی قرار دیتے ہوئے کہا کہ وزیراعظم اور اسپیکر قومی اسمبلی کے خلاف آرٹیکل سکس کے تحت کاروائی ہونی چاہیے آرٹیکل فائیو ریاست سے وفاداری ہر پاکستانی کی ذمہ داری آئین پاکستان کے آرٹیکل فائیو کی دو شکے ہیں پہلی شک میں درج ہے کہ ریاست سے وفاداری ہر پاکستانی شہری کی بنیادی ذمہ داری ہے آرٹیکل فائیو کی شک دو میں درج ہے کہ ہر پاکستانی شہری خواب وہ ملک کے اندر ہو یا باہر اس کے لیے ریاست پاکستان کے آئین کی اطاعت لازمی ہے خیال رہے کہ تین اپریل بروز اتوار کو تحریک ادمی اعتماد پر ریوارٹنگ کے دن ڈپٹی سپیکر قومی اسمبلی نے تحریک ادمی اعتماد کو غیر ملکی سازش قرار دیتے ہوئے اسے مسترد کرنے کی رولنگ دیتی تاہم اپوزیشن جماعتوں نے اس کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا تھا آرٹیکل 48 اور 58 دستور پاکستان کے آرٹیکل 58 میں درج ہے کہ صدر پاکستان آئین کے آرٹیکل 48 کے تحت وزیراعظم کی اڈوائز پر 48 گھنٹے کے اندر اندر قومی اسمبلی تحلیل کرنے کے پابند ہیں آرٹیکل 58 کی شک دو میں درج ہے کہ اگر تحریک ادمی اعتماد کی کامیابی کے بعد کوئی دوسرا قائد ایوان قومی اسمبلی کے اکثریت یا راکین کی حمایت حاصل کرنے میں ناکام رہے تو بھی صدر مملکت کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ اسمبلیاں تحلیل کر سکتے ہیں آرٹیکل 224 اور وزراء اعلیٰ کو عام انتخابات کے انعقاد تک کام جاری رکھنے کی ہدایت کر سکتے ہیں